اس کی بات کیا ہے کسرس سے سوال کرنا کسرس سے ربیس اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بطور خاص اس سروں کا گیا تھا کیوں تو اس لیے کہ بلا وجہ آگے بھی سوال کرتے تھے لوگ ہم بھی حادر ہیں ہم بھی جذبہ رکھتے ہیں تو یہ حادر لگانے کے لیے نام لگانے کے لیے کہ یہ سوال کرتے تھے مقصد کچھ نہیں ہوتا تھا علم حسن کرنا مقصود یہ دینیت پارے سے فائدہ بھارا یہ ہوتا تھا بلکہ بس یہ کہ ہم بھی جذبہ رکھتے ہیں یہ دکھرانے کے لیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں انہاں معکود تو اس لیے روک دیا تھا خاص طور پر ویسے بھی صحابہ اکرام نظر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ان کا عمومی مزاگ ہے جو دیکھیں گے تو کثرت سوال کا نہیں ہے سوال کا ہے یعنی ایسا نہیں کہ سوال نہیں کرتے تھے وہ لیکن سوالات کی کثرت کا نہیں ہے یعنی حرم مسئلے پر سوال ایک جواب دیئے تو ابھی جواب مکمل ہوا ایک لیے سوال تیار ہے نا پھر اس کا جواب ابھی مکمل پورا ہوا نہیں ہے تیسرا سوال تو سوال پر سوال تو یہ نہیں ہونا چاہیے مختصر بات یہ ہے کہ ضرورت بار سوال کرنا چاہیے اور سوال کرنے میں عملی پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے کہ عملی حد تک کس حد تک ضروری ہے یا نظری اعتبار سے بھی کچھ فائدہ ہے یا نہیں ہے تو اصحاب الکحف کے قصر میں اس کی بھی نتال موجود ہے تو ایک سوال یہ تھا کہ کتنے تھے ایک سوال اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنی مندر تک تھیرے کتنے تھے وہ تعداد کے سنسلے میں قراب بھی عالم و بعددہ تھی کہہ دیئے کہ میرا ربین کی تعداد جائے جائے خلا تُم عرفی ہیں آپ ان کے سنسلے بھی اگہ رہا اور بحس بات کیے ٹھیک ہے اور جب مدد کی بات آئے دے گیا کہا وَلَبِي تُو فِي كَفِمْ تَلَا ثَمِعَتِ الْسَنِينَ وَالزَّادُ تِسَا دونی سو سال رہے مزید نو سال کا اضابہ انہوں نے کیا ہے تو تین سو نو سال تک رہے تو یہاں تعلیٰ بتائیں یعنی مدد کس حصر میں اور ان کی گنتیں کس حصر میں کہا کہ وہ چکرہ وید پانچ تھے چھٹا کتہ تھا یا ساتھ تھے آٹھو کتہ تھا یہ سوڑ دیئے کہ یہ ربی عالم عبیدت تھی میرا رب ان کی تعداد زیادہ میتر جانتا ہے یہ کسیر میں آتا ہے اور انہوں نے ساتھ تھے کیا ہے یہ کہ تھوڑے لوگ جانتے ہیں تھوڑے لوگ ابنے بس کہتے ہیں کہ ان تھوڑے لوگوں میں سمع بھی تو آخری میں پہلے جو کہا ہے نا سلا ستن رابع ان کلبوں پین تے اور چوتھا کتہ تھا یا پانچ تے چھٹا کتہ تھا اس کے بعد رجبوں میں لگا ہے اڑکل کے بنیاد اور ساتھ تھے آٹھوان کے کتہ تھا یہاں یہ بات نہیں کہے گئے تو بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ وہ ساتھ تھے اور یہ مسود ابن عباس کی تفسیر بھی ہے تو درہل ہماری بات کیا ہو رہی ہے کہ ان کی تعداد کے بارے میں جب بات ہوئی اللہ نے کہا کہ چھوڑ دیجئے وہ ان کی تعداد کو احمد نہیں دی گئی اس لئے کہ ایک رہ جب بھی دو رہ جب بھی نفس واقعہ پر کوئی فرط نہیں پہننے والے اور عبرت کے پہلو سے اس میں کچھ خاص مسئلہ نہیں ہے ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوئی ہے دو اس کے ساتھ معاملہ ہوئی ہے لیکن مدت کے دوبارے سے لمبی مدت لمبی مدت میں عبرت کا پہلو ہے تو اس لئے مدت کو بتر آیا کہ کتنی مدت تھی لیکن ان کی تعداد میں کوئی فائدے کی چیز نہیں تھی نا تو اس لئے کہا ماملی تا پر آپ کا فائدہ علمی تا پر فائدہ اپنا اس کے فائدہ مصد کچھ فائدہ رہنا ہو فائدہ ہونا چاہیے عبرت اور نصیت کا کوئی ماملی تا پر کچھ فائدہ بھانے کا ہونا چاہیے معاملہ ہے سوال براہ سوال یا علم براہ علم کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے سمجھلے تو اب یہاں کہ سوال ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں سے سوال کرنے میں ایک تو علمی تو پر جو سوالات کرتے نا وہ ہے پھر مال کا بھی سوال نہیں کرنا چاہیے کسرس کسرس سوال نہیں کرنا چاہیے جتنی ضرورت اتنا ہمارے کے بھی آدمی واقعتاً مجبور ہے تو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کا سوال کرے اس کے بعد کہتے کہ بعض علماء اس طرف گئے حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ کہ لوگوں کے بارے میں پوچھنا بعض لوگ تو اس فن کے ماہری رہتے ہیں فخصوالات کے پوری گہرائی میں جاتے ہیں تو یا تو ڈیریکٹ بھی ڈیریکٹ یہ سوال ہو سکتا ہے کیا 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 کھایا کیا پیا وغیرہ وغیرہ اور ڈیریکٹ بھی ہوتا کبھی دوسروں کے واسطے سے کدر جا رہا کیا کرتا ہے وغیرہ تو جتنی آپ کو ضرورتے طرف مجھے کیا در ہوتا ہے ٹھو میں پڑھنے کی ہے نا کچھ فائدہ تو ہی ہے ٹھیک ہے تو کسرتے سوال سے مچنا چاہیے